بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائق میں تمہیں ریپی اپسو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے شامی کباب ٹوٹ کیوں جاتے ہیں ان میں سے خوشبو کیوں نہیں آتی کون سے خفیہ مسالے ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا ان کو کس طرح سے ہم دو سے تین ماہ تک محفوظ کر سکتے ہیں اس میں خوشبویں کیسے لائی جاتی ہیں مطلب کہ آج ہم آپ کو اتنا کچھ بتانے والا ہوں شامی کباب کو لے کے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا یہ ہے اجازن ساری فود سیکرٹس چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے چار سو گرام ڈال لی ہے جس کو کم سے کم آپ نے پانچ سے چھ گھنٹے پہلے اچھے سے دھو کے پھر بھی گو کے رکھنا ہے ٹھیک ہے دھو کے پھر بھی گو کے رکھنا ہے چلیں جی اس کو ایڈ کر دیتے ہیں پیار سے پریشر کوکر میں اور اگلی چیز جو اس میں جائے گی یہ ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن تو چکن کا ہافیلے ہم نے لیا ہے مطلب کہ جو چیز کا ہافیس ہوتا ہے وہ بڑے بڑے سائز کی بوٹیاں ایک پیاز اس کے اندر ضرور جائے گا یاد رکھیں گا شامی کباب پیاز کے بغیر نہیں بنتا ہے اس کا فیور بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہاتھرک لیسن کا پیسٹ یہ ہے ڈیر ٹیبل سپون ٹھیک ہے چلیں جی پیالیں کچھ سے ساف کیا کریں کوئی بچی زائے نہیں ہونے چاہے گے اب اس کے اندر جائے گے دو بڑی لائچی تین چھوٹی لائچی دو بادیاں کے پھول اور دار چینی کے دو ٹکریٹ ٹھیک ہے چلیں جی ان کو ہم نے بعد میں ریمو کرنا ہے دو ٹیسپون نمک کی آئٹ کر دیں گے اس کے اندر اور جو لال مرچ ہے وان ٹیبل سپون جائے گی حلدی ہافٹی سپون جائے گی اور کوئی مسالہ یہاں پی آٹ نہیں ہوگا خفیہ مسالے آگے جا کے آٹ کریں گے بہت زیادہ پانی نہیں آٹ کریں گے جس اتنا کہ اس میں ڈیپ ہو جائے کیونکہ دال کے اندر بھی پانی ہے تو یہ رکھے آپ اتنا ہو کہ یہ ساری چیزیں پانی کے اندر آجائیں اب آپ نے اس کو سیٹی پہ رکھنا ہے دس منٹ کے لیے اگر آپ نے ہانڈی میں بنانا ہے تو آپ نے اس کو کم سے کم پچی سے تیس منٹ بکانا ہے ٹھیک ہو گیا سیلیں جی بسم اللہ رحمان رہی تو یہاں پہ میں نے دس منٹ اس کو سیٹی پہ رکھا ہے اور پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور یہاں پہ دال جو ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے دال ڈن ہے چکن بھی ڈن ہو گیا ہوگا یہ جو کھڑے مسالے ہیں اس کو ہم یہاں پہ بہت ہی اسانی سے ریموو کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی کچھ گرم مسالے ہیں جو ہم نے ایڈ نہیں کیے تھے کیوں نہیں کیے تھے کب کرنے ہیں یہ ہم آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان رہی خوبصورا سا چھوٹا سا پین لیں گے یہ ہے ہمارے پاس پپلی یہ آپ کو پنساری کی شاپ سے ملے گی ٹھیک ہے جنرل سٹور سے نہیں ملے گی اس کے صرف تین ٹکڑے آپ نے ایڈ کرنے ہیں یہ حازمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ ایسی خوشبو لے کے آئے گی کباب کے اندر کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ خوشبو آپ کو پہلے گبھی کیوں نہیں آئی تھی اگلی اور بہت اہم چیز یہ ہے ہمارے پاس کباب چینی یہ کالی مرچ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کباب چینی ہے اور یہ بھی آپ کو پنساری کی شاپ سے ملے گی یہ کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کی تیل بھی ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت دیز فلیور ہوتا ہے صرف چھے سے سات پیس آپ نے آئیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور باقی دو ٹیبل سپون خوش دھنیا جائے گا وان ٹی سپون کالی مر جائے گی اور وان ٹی سپون زیرا جائے گا آپ نے صرف ایک سے ڈیری منٹ لو فلیم کے اوپر اس کو اچھے سے سوتے کرنا ہے کیوں کرنا ہے اس سے اس کی خوشبو دو تین سو گناہ بڑھ جاتی ہے یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ اس کو ایک دو منٹ روز کرنے کے بعد پس لیں گے ٹھیک ہو گیا اب ایک دو ٹیبل سپون جسٹ آپ نے اس میں کوکنگ آئیٹ کرنا ہے اور اس کی آپ نے کرنایا ہے بنائی یہ ایک اہم ترین سٹیپ ہے جس کو سکپ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ فلیور بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ خوشبو بڑھ جاتا ہے اب ہم نے جو مسالے پیس لیے تھے سوتے روسٹ کر کے وہ اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کا پانی جو ہے دال کا ہم نے ڈرائی کر لیا ہے اب یہ کافی حد تک ڈرائی ہے تو وہ جو مسالے ہیں بلکل ہم نے پریشر کو کر کے بعد ہی ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس سے ان کی خوشبو جو ہے وہ بڑھ کر آ رہا ہے بسم اللہ حرمان یہاں پہ یقین کریں اتنی خوشبو آ رہی ہیں ان مسالوں کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا چلیں جی اب ہم اس کی کریں گے مکسنگ ہائی فلیم پہ اور اچھا اس کو گرم گرم کو ہی پیس لینا ہے ٹھیک ہے یاد دکھئے گا کہ اس کو آپ نے تھنڈا نہیں ہونے دینا پھر مشکل ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ پتلا ہو جائے تو کیا کرنا ہے ٹکیا نہ بنے تو کیا کرنا ہے اس کو آپ مد نہیں بولتے ہیں تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا کوٹ لیتے ہیں چلیں نیچے اتار لیتے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے بہت آسانی سے یہ پیس جائے گا تو یہ رکھیں ماشاءاللہ سے اب یہاں پہ اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ پتلا ہے ٹکی نہیں بن سکتی تو آپ نے اس کو دوبارہ چولے پہ رکھ لینا ہے لو فلیم کی اوپر آپ نے پکا لینا ہے یہ سخت ہو جائے گا کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے تو یہ کافی ہارڈ ہے ماشاءاللہ سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ریمیوو کرتے ہیں دھیان رکھا کریں چیزوں کو ضائع بلکل مت کیا کریں چاہے وہ تھوڑی سے تھوڑی ہے اس کو اب آپ نے پیٹ میں ڈال کے تھنڈا کر لینا ہے اسی دورانگر آپ چینل میں نہیں ہے تو چینل کو پیز ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے بھی کنام ہوتا ہے چلیں جی اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہے اب ایک خوبصورت سے بال میں ایڈ کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہری مرچے تین سے چار بھاری ہی کٹی ہوئی یہ ہی پی ایڈ کرنی ہے یہ آپ نے پکاتے ہوئے ایڈ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے ان کی فریش خوشبو ہمیں چاہیے چلیں جی اگلی چیز ہڑا دھنی آئٹ کر دیں گے تین سے چار ٹیبل سپون کافی ہوگا اور بائنڈنگ کے لیے کبابوں کو جوڑنے کے لیے ایک انڈا میں نے لیا ہے لیکن اس کی سفیدی تھوڑی نکال دی تھی ٹھیک ہے بہت زیادہ آئٹ نہیں کرنا اب ہم اس کو مکس کریں گے اب دیکھئے گا شاید یہ انڈ آئٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ بیٹر پتلا لگے ان کیس پتلا لگے آپ کو لگے ٹکی نہیں بن سکتی دو طریقے ہیں ایک تو اس کو فریزر میں رکھے ہارڈ کر لیں دوسری چیز یہ کہ آپ اس کے اندر بھون کر بیسن ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا وہ بھی بھون کر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہارڈ ہے اس کا کباب بن جائے گا تو یہ پرفیکٹ ہے اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب کباب کیسے بنانا ہے اور کباب کو دو تین ماہ تک سیو کیسے کرنا ہے محفوظ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے کباب بنانے کے لیے یہ دیکھیں پرفیکٹ ہے ریشیدار ہے آپ نے ایک دفعہ ہاتھ کو دھو لینا ہے ساف کر لینا ہے چلیں جی بسم اللہ حرمان رہی تو یہاں پہ ہم نے ہاتھ کو دھو لینا ہے ہلکا سا آئل لگا لینا ہے اس سے کیا ہوگا یہ چیزیں آپ کے ہاتھوں سے چپکیں گی نہیں اور آپ اچھے سے اس کا بول ٹکی یا کباب جو برانا چاہتے ہیں بنا لیں گے تو ایک دفعہ ہاتھ سے اس طرح سے اس کو دبا دیتے ہیں کیونکہ just under add کیا ہے تو اس لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی ہم اس کے اوپر bread crumbs نہیں لگانے لگے نہ ہی انڈے کی coating کرنے لگے ہیں کیونکہ اس سے خوبصورتی کم ہوتی ہے چلیں جی اس طرح سے آپ نے اس کا کباب بنا لینا ہے اب آپ نے save کیسے کرنا ہے کوئی بھی اس type کا آپ دبا لیں market easily available ہوتے ہیں جس کو آپ airtight کر سکیں اور اس کے اندر آپ نے کپڑا لگا کے یا baking paper لگا کے کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی رہنے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر آپ نے ان کو رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد ڈھکر بند کر کے آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے لیکن آپ نے فریزر کو کھولنا ہے دو سے تین گھنڈے بعد جب یہ برف جم جائے گی یہ سخت ہو جائیں گے ایک دفعہ یہ دیکھیں جیسے یہ ہے اس کو میں نے فریزر میں رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹے بعد میں اس کو دوبارہ کھولوں گا کباب کو اٹھاؤں گا تاکہ یہ آپس میں جوڑے نہیں چپکے نہیں اور دوبارہ رکھ دوں گا پھر یہ دوبارہ کبھی بھی چپکے ہیں گے اور جو مجھے چاہیے ہوگا تب میں ان کو نکالوں گا چلیں جی بسم اللہ حرمان رہی اب ایک خوبصورت سا پیارا سا بہت ہی پیارا سا پیان لیں گے تھوڑا سا cooking oil لو فلیم کے اوپر ان کباب کو ہم فرائی کریں گے یہاں پہ اچھا ان کیس جب آپ نے ان کو فریز ہوں گے تب بھی آپ نے نکال کے فورن سے ان کو اس طرح سے پکا لیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ نکال کے فریزر میں اس کو گرم کرنا شروع کر دیں تو فائنل لوکی طرف چلتے ہیں بسم اللہ حرمان رہ رہی اس کو توڑ کے بھی دکھائیں گے کہ یہ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جدی اس نے ہمارے ہاتھوں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیاب اگر ہم اس کے اوپر انڈال بریڈ کرمز لگا لیتے تو کام بہت زیادہ بڑھ جانا تھا ویسے بھی یہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے اگر ہم کمپیر کریں دوسری ٹائپ کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں زیادہ اوپر جو انڈال لگانے والے ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں یہ اوپر سے ماشاءاللہ سے بہت ہی کرسپی ہے اور جب ہم اس کو توڑیں گے تو یہ اندر سے بہت زیادہ ریشے دار نکلے گا ٹھیک ہے آپ کو جو ریشے ہیں چکن کے وہ صاف نظر آ رہے ہوں گے یہی خوبصورتی ہے یہی ٹیسٹ ہے یہی کہہ لیں کہ آپ کا کمال ہے اسی دوران اگر آپ چینل پر نہیں ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا اس کے علاوہ چکن ریسپیس کے لیے چکن بیرانی ریسپیس کے لیے افتاری سپیشل ریسپیس کے لیے رمضان سپیشل ریسپیس کے لیے رمضان ریسپیس کے لیے سہری ریسپیس کے لیے ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائے گی اگلی ویڈو تک اللہ حافظ